اسلام علیکم آئی ٹیو فیملی کیا حال چالیں آپ کے امید ہے سب خیر خیریہ سے ہوں گے ناظرین یہ صبح دس بجے کا ٹائم ہے اور ناشتہ کھاتے ہی جو ہے وہ کھاتے نہیں ناشتہ کرتے ہی حضب نے کہا کہ میں جا رہا ہوں آفیس کے کام سے سن سیکٹر اور سن سیکٹر یہاں سے ہمارے دور ہے کوئی ڈیڑھ دو گھنٹے لگ جاتے ہیں اور انسان پورا کراچی روم لیتا ہے تو پھر سن سیکٹر سے آگے بھی ہمیں جو ہے وہ ہم لوگ امتیاز سے کچھ بچوں کے عید کے کپڑے لائے تھے تو وہ نا تھوڑے چھوٹے ہو گئے تھے تو یوں آپ آج کے بلوگ میں ہمارے ساتھ گھومیں گے پورا کراچی تو ہم لوگوں نے ناشتہ واشتہ کیا اور سمجھے کہ ہمارے ناشتے کے پرتن ہم نے سنکھ پہ رکھے اور باقی سارا کام وہیں پہ چھوڑا اور ہم لوگ نکل گئے اور یہ دس بجے کا ٹائم ہے تو رستم کہہ رہے تھے کہ جلدی کریں جلدی تاکہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ٹائم کے ساتھ بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے جہاں کے پہ ان کو اپنے آفیس کا کام تھا تو اس لیے ذرا جلدی پہنچنا تھا لیکن جاتے جاتے پھر بھی آپ کو آرام سے دو گھنٹے لگی جانے تھے مطلب کراچی اتنا بڑا ہے جو کراچی میرے تھے ان کو تو پتہ ہی ہے لیکن جو نہیں کراچی میرے تھے ان کو میں بتا رہی ہوں کہ کراچی اتنا بڑا ہے کہ آپ اگر پورا کراچی گھومے نہ تو آپ کو کئی دن لگ جائیں گے اور ایک پورا کراچی نہیں آپ لوگوں سے پھر بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا میں یہاں پہ ہم شادی سے پہلے سے یہاں پہ ہوں سمجھے دو ہزار ساتھ سے یہاں پہ ہوں ابھی تک میں نے بھی پورا کراچی نہیں دیکھا ہے حالانکہ ہم لوگ بہت ٹریبل کرتے ہیں کراچی سے باہر بھی اور اندر بھی اور کراچی میں ہر ویکٹ پہ ہم لوگ کوئی نہ کوئی نئی جگہ نیا ہوتل نئی گھومنے کی جگہ ایکسپلور کر رہے ہوتے لیکن ابھی تک کراچی پورا ہم لوگ نہیں دیکھ پائے تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں اور ہم لوگ اب جو ہے وہ نکل چکے ہیں اور موسم جانا بہت مزے کا کلاوڈی سا ہو رہا ہے شکر ہے کہ گرمی بلکل بھی نہیں اور اس حیرے کے موسم ویسے بھی ایسا ہی رہتا ہے تو ہم لوگ جی نکل پڑے ہیں اور موسم بہت اچھا ہے اور بچے بہت انجوائے کریں تو ہم سب نے جو ہے ہماری ایک روٹین ہے آپ لوگ ساتھ بھی خیر کرنا چاہوں گے کہ جب بھی گھر سے نکلتے ہیں حسد اور ابھیہ اور میں اور میرے حضبین ہم لوگ تین تین بار آیت القرصی لازمی پڑھتے ہیں مطلب جب آپ ایک بار آیت القرصی پڑھتے ہیں تو آپ کے جو ہے وہ حفاظت فرشتے کرنے لگتے ہیں اور دو بار پڑھتے ہیں تو آپ کی مطلب اس سے بھی زیادہ اچھی حفاظت ہوتی اور جب آپ تین بار آیت القرصی پڑھتے ہیں تو اللہ جو ہے وہ خود آپ کی حفاظت فرماتے ہیں تو آپ سوچیں کہ جب آپ کہ اللہ حفاظت فرمائے گا تو کوئی حادثہ یا کوئی مشکل راستے میں کیسے آ سکتے ہیں تو ہم سب کی روٹین ہے کہ تین تین بار آیت القرصی پڑھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی کراچی ہمارا ہے بہت خوبصورت ایسی مطلب کراچی بہت بڑا ہے کچھ ایرے خیر ہیں بہت خراب ہیں اور کچھ ایرے بہت خوبصورت ہیں کیونکہ ہے ہی اتنا بڑا لیکن اس کو اگر اچھے سے مینج کیا جائے تو اس کا ہر ہر حصہ بہت خوبصورت ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی کراچی کا بہت بڑا ایریا بہت خوبصورت ہے تو یہاں پہ اب تو خیر ریڈ بس چلتی ہے بہت ہی مزے کا اس کا سفر ہوتا ہے اور اب خاص طور پہ ایک پنک بس ہے جو کہ صرف آنلی فور لیڈیز ہے اس میں صرف لیڈیز ہی ہے جو سامنے پنک بس جا رہی ہے اس میں صرف عورتیں ٹرابل کرتی ہیں تو بہت مزے کی چیزیں بھی ہیں مطلب آپ جب کراچی میں اگر آپ گھومنے بھی آتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ چاروں صوبوں کی جو ثقافتیں وہ ملے گی اور یہ دیکھیں یہ صرف لیڈیز کی بس ہے اس میں صرف لیڈیز ٹرابل کرتی ہیں تو بہت مزا آ رہا تھا ہم سب کو مزا آ رہا تھا کسی بیستوید موسیقی 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 ہے ابھی ویران پڑا ہے لیکن جیسے شام ہوگی نا یہاں پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی اتنا رش ہوگا یہ فوڈ پوائنٹ ہے سامنے شاپنگ سینٹر ہے سامنے ایک بہت بڑا پارک ہے اور اس کے برابر ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے اور اس کے ساتھ سامنے ایک کالج ہے اور نیچے پاسی میں سندھ سیکٹر ہے جس میں کہ پورے جو سندھ کے آفیس کے جو کام ہوتے ہیں جو بھی مطلب سرکاری کام ہوتے ہیں وہ سب یہاں پہ ہوتے ہیں تو اثر تھوڑا سا بور ہو رہا تھا لیکن پھر انجوائے کرنے لگ گیا تو مزہ آرہا تھا ہمیں خیر یہاں بیٹھے بیٹھے اور آدھے گھنٹے بعد میرے حزبن جو ہے وہ اچانک سے پیچھے سے آگے سے اچانک آکے ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے اور ہم لوگوں نے پھر راستے وہاں سے نکلے تو ہم لوگوں نے جو ہے وہ ناریل پانی پیا سب نے اور اس کے بعد جو ہے سب کو مزہ آگیا یہ ہم لوگ نے تھنڈے وارا لیا وہیں پہ سب نے پیا اور بہت مزہ آگیا ناریل پانی بہت اچھا ہوتا ہے لیکن تھوڑا اب ایکسپینسی ہو گئے مطلب یہ آپ کو کوئی فائیو ففٹی کا ملے گا ایک اور اس میں مشکل سے گلاس پانی کا ہوتا ہے تو ایکسپینسی ہے لیکن اگر آپ کو فوڈ کر سکتے ہیں تو لازمی آپ کو ڈیلی ایک گلاس اس کا پینا چاہیے بیسٹ ہے تو کراچی میں تو خیر بہت ہوتا ہے پھر بھی لیکن یہاں پہ مہنگا ہے حالانکہ ہونا نہیں چاہیے تو یہ دیکھیں جی پھر ہم لوگ نے ناریل کا پانی شاہ نہیں پیا اور پھر ہم لوگ نکل پڑے اور کراچی کی خوبصورتی ساتھ ساتھ چل رہی ہے آپ سب انجوائے کر رہے ہوں گی آئی ہو اور اس کے بعد ہم لوگ اب جا رہے تھے امتیاز کے لیے ایکچلی ہوا کچھ ہی ہوں کہ ہم لوگ چاند رات کو نا چاند رات تو نہیں تھی بڑی عید پہ کیا تھا کہ بچوں کے نا ہم لوگ نکلے تھے قریب والے مال سے ہی لینے تو حضبن کہتا کہ چلیں کہیں دور چلتے ہیں جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ہم بہت گھومتے ہیں کہ کھانا بھی کھا لیں گے کسی دور اچھی جگہ سے اور ہم لوگ شاپنگ بھی کر لیں گے اچھا ہم لوگ گھومتے گھومتے راستے میں اتنا امتیاز آئے چیزر پائے ہم سب جاتے رہے جاتے رہے اور بری قسمت یہ ہوئی کہ ہم لوگ نے جو کھانا جہاں کھایا نا وہ بہت دور تھا یہاں سے تین گھنٹے دور تھا جہاں گھر سے ہم لوگ نکلتے نکلتے اس امتیاز پہ چلے گئے اچھا پھر عید پہ اتنا رہشتہ وہاں پہ تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا تو جو ہم لوگ نے پھر لیے ڈھونڈھونڈ کے وہ بھی کیا ہوا بچوں کے چھوٹے نکلائے ایک ایک آدھ پورا آیا اور ایک ایک آدھ چھوٹے نکلائے پھر ہم لوگ نے رکھ دیئے کہ چلو ایکسچینج کروالیں گے تو یوں پھر ہمیں ایکسچینج کروانے جانا تھا بھی کپڑے تو پھر ہم لوگ نے کیا کیا راستے میں ہم لوگ نے ایک جگہ پہ بیٹھ کے بریانی بھی کھائی جب کھا چکے تو مجھے خیال آیا کہ ویڈیو میں ڈالنی تھی چلیں خیار ہم لوگ نے بریانی کھائی اور بیہا نے دوبارہ سے کوکنٹ اٹھا لیا اور اس کے اندر سے نکال کے کھانے لگی تو دوپہر کا مطلب ہم لوگ نے بریانی کھا لی لیکن ویڈیو وہاں سے سکیپ ہو گئی تو پھر ہم لوگ جی یہ پہنچ گئے ہیں اب امتیاز تقریبا پہنچنے ہی والے ہیں ابھی تو خیر ہم لوگ جو ہے تو وہاں سے بھی سنسیکٹر سے بھی ایک گھنٹے کی جو تھا ڈیفرنس تھا وہاں سے تھا مطلب امتیاز وہ والا تو یہ دیکھیں آپ یہاں پہ اور فلائز تو اللہ اللہ کر کے ہم لوگ امتیاز پہ پہنچ گئے پھر ہمیں ڈر تھا کہ ایک مہینہ ہونے والے پتہ نہیں ایکسینج کریں گے کہ نہیں کریں گے تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا جی آپ اسی پرائز میں کچھ اور لے لیں تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے تو یہاں پہ امتیاز میں آپ کو کپڑوں کی خوافصور پہ مجھے بہت اچھی ورائیٹی لگتی ہے بڑوں کی بھی بچوں کی بھی اور یہاں پہ آپ کے پرائز دوسروں سے ڈیزنیبل ہوتے ہیں اور یہ جوتے بھی تھے لیکن میں ایسے لال پیلے بہت کم ہی پہنتیوں خیر تو بیہا کا ہم لوگ نے ایک فراک لیا یہ بھی اچھا لگ رہا تھا پیچ سا بھی اور بیہا بلیک کے چکر میں تھی اس کو بلیک چاہیے تھا تو اس کو جو پھر چاہیے تھا پھر ہم لوگ نے وہ لے لیا اور یہاں پہ فراک کی بہت ساری مجھے یہ سکین والا اچھا لگ رہا تھا ہم لوگ نے ابھی ایک ایک لیا میری قزن کی شادی آ رہی تو اس کی ہم لوگ ساتھ ساتھ تیاری کریں تو میں نے کہا پھر ایک جو قریب شادی کے ان کے لیتے رہیں گے تاکہ پھر نیو کچھ آتا ہے تو پرانے ہو پہ پھر بگنے کو افسوس ہوتا ہے تو پھر بچوں کے ریکڈ لے کے دیئے اور جو چھوٹی موٹی گراسٹی تھی وہ ہم لوگ نے نیچے آ کے کی اور پھر جو تھا ہم لوگ جو ہے نا تھک کے تھے بہت مزہ بھی آیا اور تھک بھی گئے بہت لیکن تھا سا بچہ مطلب تو یوں ہمارا جو ہے ہم صبح دس بجے نکلے اور اس رات کو شام کو سات بجے گھر پہنچے ہم نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے امتیاز وغیرہ سے کچھ لیا ہوا تھا برگر شائر ٹائپ کیک ٹائپ تو وہ راستے میں کھاتے گئے تو بھوک ہمیں بالکل بھی نہیں لگی کچھ کھانے کا دلی نہیں کیا ہے گھر جگے ہم نے چائے پی اور بس تھک کے سو گئے تو بھوک ایسا لگ گیا لازمی بتائیے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھیں گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی